اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہنا فی الدین آمین پیارے بچو کیا حال ہیں آپ سب کے امید کرتی ہوں بلکل خیریہ سے ہوں گے دلی دعا ہے اللہ سبحانہ وتعالی آپ سب کو اپنی حفظ و مان میں رکھے اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو ہر شر ہر فتنے اور ہر برائی سے محفوظ رکھے اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو انبیاء کرام اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جیسا ایمان نصیب فرمائے اپنے دین کے لئے اللہ سبحانہ وتعالی چن لے آمین اللہم آمین بچو حضرت آدم علیہ السلام کے بعد آج ہم حضرت نو علیہ السلام کے بارے میں جانیں گے آپ کو معلوم ہے انہوں نے تقریباً نو سو سال تک لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا لیکن بچو قوم جو تھی وہ کسی صورت ایمان پر ایمان نہ لائی صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے کو وہ کہتے رہے کبھی انہوں نے ایک ایک انسان کو الگ الگ کہا کبھی سب کو جمع کر کے کہا کبھی سرگوشی میں کہا کبھی بلاندواز میں کہا لیکن ان کی قوم کسی صورت ایک اللہ پر ایمان نہ لائی کیونکہ ان کی قوم نے بہت سارے بابود بنا رکھے تھے بت بنا کر ان کے آگے سجدہ کرتے تھے ان کو پوچھتے تھے ان سے وہ کچھ مانگتے تھے جو صرف ایک اللہ سے مانگا جاتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس چیز کی اجازت نہیں دی کہ اولاد اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگی جائے یا روزگار اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے مانگا جائے یا صحت اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگی جائے کیونکہ ایسا کرنا شرک ہے اور شرک کرنے والے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں فرماتے قیامت کے دن شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہگار ہوں گے جنہوں نے شرک تو نہیں کیا ہوگا لیکن بڑے بڑے گناہ کیوں گے وہ جہنم میں جائیں گے سزا بھگ دیں گے اور بلاخر انہیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا لیکن بچوں شرک کرنے والے کبھی بھی جہنم کی آگ سے نہیں نکالے جائیں گے دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ میں ہر طرح کے شرک سے محفوظ رکھے بچوں آپ کو پتہ ہے جب حضرت نول علیہ السلام کہا کرتے تھے کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں تو ان کی قوم یہ جواب دیتی تھی کہ تم بھی ہماری طرح کے عام سے آدمی ہو کیسے ایمان لے آئیں اگر اللہ کسی فرشتے کو پیغمبر بناتا تو ہم ضرور ایمان لاتے اور پھر وہ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ جو ایمان لائے ہیں وہ تو غریب حکیر ضلیل لوگ ہیں بغیر سوچے سمجھے ایمان لے آئے ہیں اب ہم کسی صورت ایمان نہیں لائیں گے یعنی کوئی بڑے لوگ کوئی سردار کوئی امیر لوگ تو ایمان لائے نہیں اس کا مطلب ہے اس اسلام میں کوئی خیر نہیں ہے لہٰذا ہم نہیں ایمان لائیں گے اور جو قوم ہے نا وہ حضرت نو علیہ السلام کو بہت مزاق اڑاتی تھی بڑا ہی فساد کرتی تھی اور تکبر بھی کیا کرتی تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تکبر کرنے والے لوگ بلکل پسند نہیں ہیں تکبر یہ ہوتا ہے کہ خود کو بڑی چیز سمجھی جائے کہ ہم بڑی چیز ہیں اور دوسروں کو حکیر اور زلیل سمجھا جائے کبھی اپنی خوبصورتی پر فخر ہو کہ ہم جیسا حسین ہی کوئی نہیں ہے کبھی اپنے مال اور دولت پر فخر ہو اور کبھی اپنی سرداری پر یا اپنے کسی رتبے پر کسی سٹیٹس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ تکبر کرنے والے کو بلکل بھی پسند نہیں کرتے اس سے محبت نہیں کرتے دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں تکبر سے محفوظ رکھے حضرت نو سو سال جب لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف نہائیت نرمی سے بلائیا شفقہ سے بلائیا وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی قوم آخرت میں جہنم میں جائے لیکن صرف جد لوگ ایمان لائے اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اپنے پیغمبر کو کہ اب ان میں سے کوئی بھی ایمان نہیں لائے گا لہذا حضرت نول علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی ربی انی مغلوب ہوں فان تأثیر اے میرے رب میں بے بس ہوں تو میری نے حضرت نول علیہ السلام کی دعا قبول فرمالی لہذا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت نول علیہ السلام کو ایک بہت بڑی کشتی برارے کا حکم دیا حضرت نول علیہ السلام نے ایک بڑے سلاب کی توقع کرتے ہوئے کشتی کو بنانا شروع کر دیا بچوں کی قوم کے لوگ خوب وہاں سے ہو مزا کڑایا کہ یہاں تو دور دور تک کوئی سمندر ہی نہیں یہ کشتی چلے گی کہاں کہنے لگے اب تو یہ بلکول ہی پاگل ہو گئے ہیں سٹھے آگے ہیں بچوں یہ کشتی جو ہے نا اللہ سبحانہ تعالی اپنی رہنمائی میں بنوارے تھے حضرت نول علیہ السلام سے بہت بڑی کشتی تھی اس میں تین منزلیں تھی اللہ سبحانہ تعالی نے اتنا مصبوط اس کشتی کو بنایا کہ اندر اور باہر تار کول جو ہوتا ہے جسے سڑکے بنے جاتی ہیں اس کا پینٹ کیا گیا اور اس کی کمان کو تھوڑا سا خمدار بنایا گیا تاکہ پانی میں بہت آسانی سے چل سکے یہ سب اللہ سبحانہ تعالی کی رہنمائی میں ہوا اللہ سبحانہ تعالی ان کے دل میں القا کر رہے تھے کہ اسے کس طرح بنانا ہے اور اللہ تعالی قرآن میں کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا جب تم یہ کشتی بنا رہے تھے بچے جب کشتی تیار ہو گئی تو حضرت دول علیہ سلام نے تمام ایمان لانے والوں کو اس میں سوار کر لیا اور سب اللہ کا نام لے کر بسم اللہ کے ساتھ کشتی میں سوار ہو گئے اللہ سبحانہ تعالی رہے حضرت دول علیہ سلام سے کہا کہ جانداروں کی پرندوں کی جتنی قسمیں ہیں ان کا بھی ایک جوڑا لے لو یعنی ایک نر اور ایک مادہ اس شاندار کشتی بے ہر قسم کے جانور اور پرندے سوار کیے گئے نیچے والی منزل جانوروں سے بھری ہوئی تھی شیر اور شیر نی بلی اور کتے گھوڑے اور اونٹ یہاں تک خرگوش اس میں سوار تھے اوپر والی منزل میں ہر طرح کے پرندے تھے وہ قاب چڑیاں کبوتر اور کوئے وغیرہ یہاں تک خوبصورت مور بھی اس میں سوار تھا اور بچو حضرت نول علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے جو مومن تھے وہ درمیانی منزل میں سوار ہوئے اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالی نے زمین کو حکم دیا کہ ہر طرف سے پانی برسائے اور آسمان کو حکم دیا وہ بارش برسائے زمین سے پانی کیسے برستا ہے کہا جاتا ہے ایک تنور تھا سب سے پہلے اس میں نیچے سے پانی اُبلنے لگا اور اس کے بعد ہر طرف سے زمین کے نیچے سے پانی چشمے کی طرح پھوٹ نے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک بڑا سا سمندر بن گیا اتنا زیادہ پانی آیا کہ وادیاں پانی سے بھر گئیں جو دو پہاڑوں کے درمیان کی وادی ہوتی ہے نا اس میں پہاڑوں کی انچہی سے بھی پانی چلا گیا سب درخت ڈھگ گئے چھپ گئے پہاڑ بھی نظر نہیں آرہے تھے اسلام نے اپنے بیٹے کو دیکھا وہ کشتی میں سوار نہیں ہو رہا تھا اسے کہا جلدی سے آجو کشتی میں سوار ہو جاؤ بیٹے نے کہا نہیں یہ پہاڑ مجھے بچا لے گا اور اس کے بعد حضرت نول علیہ سلام کا بیٹا ان کی آنکھوں کے سامنے ڈوب گیا یہ منظر ان سے دیکھا نہ گیا اللہ سے دعا کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تمہارے خاندان میں سے نہیں تھا کیونکہ وہ کافر تھا یہاں کیا پتا چلتا ہے کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں فلان بزرگ ہمیں بچا لے گا قیامت کے دن ہماری سفارش کر دے گا ہمیں اللہ کی پکڑ سے عذاب سے چھڑا لے گا لیکن ایسا بلکل نہیں ہوگا نو سو سال حضرت نول اسلام لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے رہے ایک اللہ کی طرح بلاتے رہے لیکن انہیں نہیں پتا چل سکا کہ ان کا بیٹا کافر ہے کیونکہ کسی کو ہدایت دینا ایک پیغمبر کے بس میں بھی نہیں ہے کسی انسان کے اختیار میں نہیں ہے کیونکہ ہدایت دینا صرف اللہ کا کام ہے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالی بہت ہی غیور ہے غیرت مند ہے وہ دنیا کی نعمتیں تو ہر ایک کو اس کی کوشش کے مطابق دیتے ہیں لیکن ہدایت صرف اس کو ملتی ہے جس کے اندر طلب ہوتی ہے یعنی خواہش ہوتی ہے شوق ہوتا ہے کوشش ہوتی ہے اور دلوں کے حال کوئی پیغمبر بھی نہیں جانتا صرف ایک ذات جانتی ہے اور وہ ہے اللہ سبحانہ تعالی کی ذات یہی وجہ ہے کہ اللہ کو پتا ہوتا ہے کس کے دل میں ایمان ہے اور کس کے دل میں کفر ہے نو سو سال تبلیغ کرنے والا ایک جلیل القدر پیغمبر دنیا میں اپنے بیٹے کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکا اور نہ ہی قیامت کے دن وہ عذاب سے چھڑا سکے گا تو یہ من خردت معبود قبر والے یا زندہ پیر کیسے ہمیں دنیا میں یا پھر آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچا سکتے ہیں کہا جاتا ہے پھر کشتی پہاڑوں کی طرح لہروں پر پہاڑوں کی انچائی تک چل پڑی اللہ نے اسے اپنی حفاظت میں لے لیا وہ تمام لوگ جو کشتی جب تکبر کرنے والوں میں کوئی بھی باقی نہ بچا تو اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ پانی کو نگل جا یعنی پانی کو زمین دوبارہ اپنے اندر سمو لے چوس لے اور آسمان کو اللہ نے حکم دیا کہ بارش تو تھم جا کشتی جودی پہاڑ پر روک دی گئی یہ ایک ایسی سرزمین ہے جو ترکی کہلاتا ہے اس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ حضرت نول علیہ السلام کو اور جو ان پر ایمان لائے تھے ان سب کو اور جانوروں اور پرنتوں کے جوڑوں کو محفوظ رکھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے توفان اور نول علیہ السلام کی کشتی کو آنے والی نسلوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا جب حضرت نول علیہ السلام قریب المرک تھے مرنے والے تھے تو انہوں نے اپنے بچوں کو جو آخری نصیت کی وہ یہی تھی کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور تکبر نہ کرو بچوں حبر حضرت علیہ السلام کے واقعے سے یہ سیکھا کہ حبے صرف ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے صرف ایک اللہ پر ایمان لانا ہے کیونکہ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے عبادت کا حق صرف اللہ کو ہے اور ہم نے یہ سیکھا ہمیں شرک نہیں کرنا ہر طرح کی شرک سے بچنا ہے کیونکہ شرک کرنے والا کبھی بھی جنت میں نہیں جاتا اور ہدایت صرف اللہ سے مانگنی ہے اللہ سے روح روح کر دعائیں مانگنی ہے کہ اللہ ہمیں ہدایت دے دے کیونکہ اللہ ہدایت صرف اسی کو دیتا ہے جو ہدایت رکھنے کی ہدایت پانے کی خواہش رکھتا ہے جو ہدایت پانا چاہتا ہے جو دعا کرتا ہے جو ہدایت کی طلب رکھتا ہے اور جو طلب رکھتا ہے خواہش رکھتا ہے وہی تو دعا کرتا ہے آپ سب نے ضرور دعا کرنی ہے کہ اللہ ہمیں ہدایت دے دے ہدایت کا مطلب ہوتا ہے ہمیں جنت کا راستہ دکھا دے جنت کا راستہ کون دکھاتا ہے قرآن اللہ تعالیٰ آپ کے لئے قرآن کو صحیح تجویز سے ترجمے سے فہم سے سمجھ نے کی توفیق تا فرما دیں گے آپ کو حدیث پڑھنے کی توفیق دے دیں گے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 سلم کی سیرت پڑھنے کی توفیق دے دیں گے آپ پانچوں وقت کی نماز پڑھیں گے فرائز کی دائیگی کریں گے جس میں رباز روزہ زکاة سب آ جاتا ہے اور اللہ کے ہر ہر حکم پر عمل کرنے لگ جائیں گے اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جن جن کاموں سے منع کیا ہے اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے جن کاموں سے منع کیا ہے ان سے ہم رک جائیں گے اور یہی جنت کا راستہ جس میں انسان بچ بچ کر چلتا ہے کوئی ایسا کام نہیں کرتا جو سے جہنم کی آگ میں لے جانے کا باعث بنے یہی راستہ سراط المستقیم کہلاتا ہے اسی کے لیے ہم نے سورة الفاتحہ میں دعا کی ہے ہر نماز میں ہم حرکت میں کرتے ہیں اہ دین سراط المستقیم اہلا ہمیں سیدھا راستہ دکھا جو جنت میں لے کے جاتا ہے سراط اللہ زین آن ام تعالی ہم ان لوگوں کا راستہ جن پر ان انام کیا یعنی ان ان بیاء کرام کے راستے پر چلا شہداء کے راستے پر چلا نیک لوگوں کے راستے پر چلا اور پھر دعا مانگی جاتی ہے کہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جن پر تیرا غضب ہوا جن پر تیرا عذاب آیا اور یہ سب ہمیں کہاں سے پتا چلتا ہے کہ کن کے راستے پر چلنا ہے اور کن کے راستے پر نہیں چلنا یہ ہمیں قرآن بتاتا ہے یہ ہمیں حدیث بتاتی ہے جب ہم قرآن و سنت پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہم جنت کے راستے پر چل رہے ہوں گے سراط المستقیم پر چل رہے ہوں گے گمرائی کے راستے پر نہیں چلنا کیونکہ اس راستے پر ہمیں شیطان چلاتا ہے جب ہم قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزاریں گے تو پھر شیطان کا زور ہم پر نہیں کرتا ہے یعنی مخلص ہوتا ہے تو پھر اس پر شیطان کا زور نہیں چلتا پھر ہم نے یہ سیکھا کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق لوگ ہمیں تکالیف پہنچاتے ہیں نقصان پہنچاتے ہیں کوئی زیادتی کرتے ہیں تو ہمیں سبر کرنا چاہئے اور صرف ایک اللہ پر بھروسہ کرنا چاہئے کوئی مزاق اڑاتا ہے دین کے راستے پر اگر ہم چل رہے ہیں تو ہمیں سبر کرنا ہے کیونکہ اس کا عجر بہت زیادہ ہوتا ہے جو دین کے راستے پر ستایا جاتا ہے تنگ کیا جاتا ہے پھر سبر کرتا ہے اس کی اللہ ضرور مدد کرتا ہے اللہ کا وعدہ ہے کہ میں ان کی رہنمائی کرتا ہوں اور اللہ ایمان لانے والوں کا مددگار بھی ہوتا ہے محافظ بھی ہوتا ہے اور کافروں کا کوئی مددگار نہیں ہوتا کوئی محافظ نہیں ہوتا دعا ہم سب کو شوری ایمان لانے کا اور اللہ رسول کی اطاعت کرنے کا یعنی اللہ کے ہر ہر حکم کو ماننے کا اس پر عمل کرنے کا اور ہر ہر سنت پر عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق دے آمین اللہ آمین بچے اپنا بہت خیال رکھئے گا سبحانک اللہ وابی حمدی کا نشہد لا الہ الا انت نستغفر و ونتوب علیک واسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ